آپ نے جنرل ڈائر کا نام تو سنا ہوگا یہ وہی جنرل ڈائر ہے نا جس نے 1919 میں عمرت سر کے جلنے والا باغ میں ایک جلسے پہ ایک اجتماع پہ فائرنگ کا حکم دیا اسی جنرل ڈائر نے بلوچستان میں بھی بڑی خون رزی کرائی تھی سکندر مرزا جو ہے وہ عام انتخابات سے فرار کے لیے وہ بلوچوں کو استعمال کرنا چاہتا تھا جب بلوچ اس کی سادش میں نہیں پھنسے تو اس نے بلوچوں پہ غداری کا الزام لگا دیا اور ان کو گرفتار کروا دیا تو بلوچستان بھی جو ہے وہ آپ کی مٹھی میں ریت کی طرح ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے سی پیک کی کامیابی انصاف سے مشروط ہے بلوچستان کو انصاف ملے گا تو سی پیک کامیاب ہوگا اور بلوچستان کامیاب ہوگا تو پاکستان کامیاب ہوگا یہ بھی بات اب لکھ کے رکھ لیں اگر بلوچستان کامیاب نہیں ہوتا اب لوچستان کو ترقی نہیں ملتی تو پاکستان کو بھی ترقی نہیں ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ نے جنرل ڈائر کا نام تو سنا ہوگا یہ وہی جنرل ڈائر ہے نا جس نے 1919 میں عمرت سر کے جنرلہ والا باغ میں ایک جلسے پہ ایک اجتماع پہ فائرنگ کا حکم دیا اور اس میں سینکڑوں لوگ شہید ہوگے تھے تو یہ جنرلہ والا باغ کا قتل عام ہے اس کی وجہ سے اس جنرل ڈائر کو بڑی شہرت ملی تھی لیکن آپ کو میں نے یہ بتانا ہے کہ یہ جنرل ڈائر ہے یہ 1919 میں تو اس نے فائرنگ کروائی تھی عمرت سر کے جنرلہ والا باغ میں لیکن اس واقعے سے تین سال پہلے 1916 میں اسی جنرل ڈائر نے بلوچستان میں بھی بڑی خون ریزی کرائی تھی نہ صرف اس نے خون ریزی کروائی بلکہ بلوچستان میں شیعہ سنی فساد جو ہے اس کو بھی فروغ دینے میں جنرل ڈائر نے بڑا کردار دا کیا اور یہ جو فرقہ واریت ہے یہ پھر بلوچستان کے راستے سے اس خطے کے دیگر اضاقوں تک بھی پہنچی تو آج مجھے جنرل ڈائر کیوں یاد آ رہا ہے اس لیے کہ میں آج آپ کو بلوچستان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ بھائی یہ پچھلے دنوں بلوچستان کی کچھ عورتیں اور بچے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاج کے لیے اسلامباد آئے اسلامباد پولیس نے ان کو مارا پیٹا گرفتار کر لیا تو اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کی رہائی کا حکم دیا تو پولیس نے رہا کرنے کی بجائے ان کو ڈپورٹ کرنے کی کوشش کی تو آپ وہاں پہ تھانے میں کدھر پہنچ گئے اور پولیس والوں کے ساتھ آپ کیوں علشتے پھر رہے تھے یہ مجھے پاکستان کے بہت بڑے بڑے سیاستدانوں نے یہ پوچھا ہے کہ بھئی تمہارا کیا مسئلہ ہے تو میں نے سوچا کہ میں پھر ان کو بتاؤں کہ میرا مسئلہ کیا ہے اور مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ میں بلوچستان کے معاملے میں اتنی سخت سردی میں رات کو ایک تھانے میں پہنچ گیا اور یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود یہ خواتین اور بچے رہا ہوئے ہیں نہیں ہوئے اور پھر بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں یہ میسنگ پرسنز کے معاملے میں آپ اتنے سینسٹیو کیوں ہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی نا کون لوگ یہ پوچھتے ہیں مجھے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے تو میں نے سوچا کہ آج میں اپنا مسئلہ صرف ان خاص لوگوں کو نہیں بلکہ عام لوگوں کو بھی بتا دوں دیکھیں دو باتیں ہیں ایک تو بطور ایک صحافی کے اور بطور ایک انسان کے آپ کے ارد گرد بہت ظلم ہو رہا ہے نائنصافی ہو رہی ہے تو آپ اس کے خلاف ایک آواز اٹھاتے ہیں آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ خموش تماشائی بن جائیں اور اگر میں فلسطین اور کشمیر میں اگر ظلم ہو رہا ہے تو اگر میں اس پہ آواز اٹھاتا ہوں اور اگر میرے ارد گرد ظلم ہو رہا ہے اور میں اس پہ آواز نہ اٹھاؤں تو پھر تو یہ بڑا بڑی ایک سیلیکٹیف جنرلزم ہوگی نا تو اگر میں فلسطین اور کشمیر میں ظلم پہ آواز اٹھاتا ہوں تو پھر مجھے بلوچستان میں سندھ میں خیبر پختونخواہ میں گلگت بلتستان میں اسلام آباد میں میرے ارد گرد جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے مجھے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے تو اس لئے میں نے وہ آواز اٹھائی اور بلوچستان کے معاملے میں تو میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے نا دیکھیں میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ دوزار بارہ میں مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے یہی لاپتہ افراد کے ایک مقدمے کی ہیرنگ تھی کوئٹا بلایا کوئٹا ریجسٹری میں بلایا میں جب وہاں پہ گیا اور ہیرنگ کے بعد جب میں عدالت سے باہر نکلا تو اسی سپریم کورٹ کوئٹا ریجسٹری کے آہاتے میں مجھ پر حملہ ہو گیا کچھ لوگ آئے انہوں نے میرے پر ٹیک کر دیا کہ تم دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہو اچھا اس کے بعد یہ ہوا جی کہ خوزدار پریس کلپ جو ہے اس کے پریزیڈنٹ کو قتل کر دیا گیا اس کے جنرل سیکٹری کو قتل کر دیا گیا دوزار تیرہ کے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے اور خوزدار پریس کلپ کو لوک لگا دیا گیا تالہ لگا دیا گیا تو میں ادھر پہنچ گیا میں نے کہا بطور صحافی دیکھنا چاہیے پریس کلپ بند ہو گیا ہے پریزیڈنٹ صاحب قتل ہو گیا ہے جنرل سیکٹری صاحب قتل ہو گیا ہوا کیا ادھر تو میں جب خوزدار پریس کلپ پہنچا تو مجھے جناب ایک بہت مشہور شخصیت ہے اس علاقے کی آج کل بھی وہ صاحب جو ہیں وہ بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ تصویریں کھچواتے ہیں موجودہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ بھی ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں ان کے لوگ جو ہیں مسلح لوگ انہوں نے میرے پہ اٹیک کر دیا اور انہوں نے مجھے اغواہ کرنے کی کوشش کی تو بھلا ہو اس زمانے میں جو ڈی آئی جی تھے خوزدار کے فسیح الدین صاحب جو آج کل پولیس ٹریننگ کالج ہنگو کے کمانڈارٹ ہیں وہ میری مدد کوئے اور انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا تو میں نے اس طرح بہت سے واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ بلوچستان میں صحافت کرنا بہت مشکل ہے آپ کوئٹہ میں سپریم کورڈ ریجسٹری کے اندر جو ہے آپ محفوظ نہیں ہیں تو خوزدار تو بہت دور کی بات ہے اواران گیا جی میں اواران تو روڑ ہی ٹوٹی ہوئی تھی وہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ آپ کدھر آگئے ہیں ادھر تو یہ خود ہی آپ کو اغواہ کر کے اور پھر خود ہی آپ کو مار دیں گے اور اس کے بعد کسی کا بھی نام لگا دیں گے تو میں بلوچستان میں لاپتہ افراد کے بہت سے خاندانوں کو جانتا ہوں میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاؤ گا تو میں نے میں نے خود اس کی انویسٹیگیشن کی کہ یہ ایکچلی لوگ ہیں کون کیا یہ دہشتگرد لوگ ہیں کیا یہ سارے کے سارے وہی ہیں جو ریاست کہتی ہے کہ جی یہ ملیٹنٹس ہیں اس لیے ہم نے اغواہ کیا ہے کچھ نہ کچھ تو ہوں گے اس میں لیکن سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں اچھا پھر ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ تھے ہمارے بزرگوں کا کیا مطلب ہے ہمارے بزرگ جنہوں نے پاکستان بنایا اور میرے بزرگ وہ جنہوں نے مجھے صحافت سکھائی وہ سب لوگ جو ہیں وہ بلوچستان کے معاملے میں اتنے ہی سینسٹیف تھے جتنا آج میں ہوں تو میں نے کوئی نیا کام تو نہیں کیا یہ میرے سے پہلے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ لاہور میں بیٹھ کر اسلامباد میں بیٹھ کے بلوچستان کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بلوچستان میں جو سیاسی بیداری کی تحریک ہے اس کا لاہور سے بہت گہرا تعلق ہے اور لیکن میں یہ ساری بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جنرل ڈائر ہے اس کا میں نے شروع میں ذکر کیوں کر دیا دیکھیں جنرل ڈائر نے جو انیس سو سولہ میں بلوچستان میں کیا نا تو اس کے انعام میں اس کو پرموشن ملی اور پھر اس نے انیس سو انیس میں وہی کچھ اس نے جللیا والا باغ امرت سر میں بھی کیا اور پھر جب وہ ریٹائر ہو کے واپس چلا گیا انگلینڈ تو اس نے پھر ایک کتاب لکھی بلوچستان کے جو قبائلی تھے جن کے خلاف اس نے لڑائی لڑی تھی تو اس نے ان کے بارے میں کتاب لکھی جس کا پھر اردو ترجمہ کیا گلخان نصیر صاحب نے یہ کتاب ہے جی بلوچستان کے اسرحدی چھاپا مہا یہ جنرل ڈائر کی کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ ہے میں نے کچھ عرصہ پہلے جب یہ کتاب پڑھی تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے آپ کوئی پتہ نہیں ہے کتاب مل جائے گی پڑھنے کے لیے یا نہیں مل جائے گی لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آج جو بلوچستان میں جس کو لوگ کہتے ہیں نا انسرجنسی ہے یہ جو ہو رہا ہے اس کی روٹس بڑی پرانی ہیں پانچ سو چھ سو سال سے یہ سب سلسلہ چل رہا ہے لیکن میں انیس سو سولہ سے شروع کرتا ہوں انیس سولہ میں پتہ ہے کہ کیا ہوا پہلی جنگ عظیم جو ہے اس کے لیے برطانیہ کو ہندوستان سے فوجی بھرتی کرنے تھے تو پورے ہندوستان سے فوجی بھرتی ہو رہے تھے یہ جو بلوچستان میں کچھ علاقے تھے نا مریوں کا علاقہ اور مینگلوں کا علاقہ سنجرانیوں کا علاقہ بکتیوں کا علاقہ یہاں سے انہوں نے فوج میں بھرتی ہونے سے انکار کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ لڑائی کیونکہ جرمنی کی اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی تھی تو جو بلوچستان کے جو لوگ تھے ازادی پسند لوگ تھے انہوں نے جرمنی کے ساتھ رابطے قائم کر لیے ایسے ہی رابطے جو ہے یہ وزیرستان کے لوگوں نے بھی کیے تھے تو اسی زمانے میں جو بلوچستان کے جو لوگ تھے جو کہ برطانیہ کے غلام بننا پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے جرمنی سے رابطہ کر لیا تو جنرل ڈائر جو ہے وہ اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے یہ سائنمنٹ دی گئی کہ میں جو ہندوستان اور سابقہ ہندوستان جو ہے بریٹش انڈیا اور ایران کی سرحد پہ جا کے میں ان بلوچ قبائل کے خلاف آپریشن کروں جو کہ ایران کے راستے سے جرمنی اور ترکی کے کانٹیکٹ میں ہیں اور یہ پوری کہانی اس نے اس میں لکھی ہے کہ کس طرح اس نے سادشیں کی بلوچوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑایا ان میں پیسے بانٹیں اور جو سب سے اہم چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انیس سو سولہ میں یہ جو جنرل ڈائر تھا اس نے جو ہزارہ ہیں ہزارہ جو اہل تشیر تھے ان کو استعمال کیا جو بلوچستان کے سنی بلوچ قبائل تھے ان کے خلاف اور اس میں یہ بڑا فخر سے لکھتا ہے کہ یہ جب ایک دوسرے سے لڑتے تھے یعنی کہ ہزارہ جو ہیں ہزارہ پائنئر ایک ریجبنٹ بنائی گئی تھی اس کے لوگ جو ہیں وہ جب بلوچوں سے لڑتے تھے تو وہ اس لیے نہیں لڑتے تھے کہ وہ تاجہ برطانیہ کا دفعہ کر رہے ہیں ان کے فرقہ ورانہ جذبات ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بعد وہ جو ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی بے حرمتی بھی کرتے تھے اور وہ واقعات بھی اس میں بڑی تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں اور یہ جنرل ڈائر جو ہے اس نے ایک طرف تو بلوچوں میں شیعہ سنی منافرت فلائی دوسری طرف جو اس کے ساتھی تھے وہ جناب مری قبیلے کے جو سردار تھے اس وقت ان کا نام تھا خیر بخش مری ان کے پاس گئے اور کہا جی کہ ہمیں فوج میں بھرتی کے لیے اپنے بندے دیں انہوں نے انکار کر دیا تو ان کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا انہوں نے ان کے خلاف مضامت شروع کر دی یہ خیر بخش مری اول کی میں بات کر رہا ہوں انیس سو سولہ کی بات ہے وہ جو سردار خیر بخش مری جو بعد میں پاکستان کی پارلیمنٹ کے میمبر بنے اور ان کا ابھی کچھ سال پہلے انتقال ہوا ہے وہ وہ ان کے پوتے تھے تو یہ میں خیر بخش مری اول کی بات کر رہا ہوں تو اب آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھرتی ہوئی تھی ہندوستان سے خاص طور پر پنجاب سے بہت بڑے پیمانے پر بھرتی ہوئی تھی مسلمان بھی بھرتی ہوئے ہندو بھی بھرتی ہوئے سکھ بھی بھرتی ہوئے انہوں نے پہلی جنگ زیم میں بھی حصہ لیا انہوں نے دوسری جنگ زیم میں بھی حصہ لیا یہاں سے ایک سوال پیدا ہوا بلوچستان میں خاص طور پر بلوچستان کے قبائلی علاقے میں کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور یہ پنجاب کے اور سابقہ صوبہ سرات کے لوگ بھی مسلمان ہیں تو یہ برطانوی فوج جو ہے اس میں بھرتی ہو کے ہم نے اپنے ہی ملکوں کے خلاف لڑائی لڑنی ہے کیونکہ اس وقت خلافت عثمانیہ تھی تو ہم کیوں بھرتی ہوتے ہیں اس فوج میں یہ سارا مسئلہ تھا تو تب سے یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ پنجاب کے لوگ جو ہیں یہ اس فوج میں کیوں شامل ہوتے ہیں برطانیہ کی فوج میں جس نے کہ ترکوں کے خلاف لڑائی لڑنی ہے اور ترک جو ہیں وہ جرمنی کے اتحادی تھے اور ترک جو ہیں وہ اس وقت خلافت عثمانیہ کے ترجمان بھی تھے تو ایک تو یہ میں آپ کو روٹ کاؤز بتا رہا ہوں انسرجنسی کا روٹ کاؤز بتا رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب بلوچستان میں سیاسی بیداری کی ایک تحریک شروع ہوئی اور کچھ تنظیمیں جو ہیں وہ وہاں پہ بنائی گئی اچھا وہ کون کون سی تنظیمیں تھیں ان کا بھی میں ذکر کرتا ہوں لیکن ایک آپ کو میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو انجمن اتحاد بلوچاں بنی تھی پہلی میر یوسف علی مقسی صاحب نے اور عبدالعزیز کرت صاحب نے بنائی تھی جو لوگ بلوچستان کی سیاسی تحریکوں پر نظر رکھتے ہیں وہ جو میں نے دو نام لیا ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں تو یہ جو دونوں افراد ہیں یوسف علی مقسی صاحب اور عبدالعزیز کرت صاحب یہ آپ کو پتہ کہ یہ بلوچستان کے حقوق کی آواز کہاں جا کے بلند کرتے تھے لاہور میں لاہور کے جو اخبارات تھے ہمدرد تھا انقلاب تھا زمیدار تھا یہ ان اخباروں میں جا کے لکھتے تھے اور پھر اس کی ان کو قیمت بھی ادا کرنی پڑتی تھی یوسف علی مقسی صاحب نے فریاد بلوچستان کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا تو ان کو آئے تو کلات ریاست جو ہے اس نے گرفتار کر لیا اور جو شاہی جھر گیا اس نے ان کو سزا سنائی اسی طرح عبدالعزیز کرت صاحب تھے انہوں نے لکھا لاہور کے اخباروں میں ان کو گرفتار کر لیا گیا عبدالسمد خان اچکزئی صاحب جو کہ بڑے ایک مشہور سیاستدان گزرے ہیں وہ جو ہیں ایک اخبار نکالتے تھے استقلال اس کا بھی ڈیکلریریشن ہونا لاہور سے جاگے لیا تھا اور وہ ان کے بڑے قریب تھے یوسف مقسی صاحب کے اور عبدالعزیز گورت صاحب کے ایک کتاب ہے علامہ اقبال اور بلوچستان ڈاکٹر اناولا کوسر صاحب کی ایک کتاب ہے بڑی اہم کتاب ہے اس کتاب میں انہوں نے عبدالعزیز کرت صاحب کا ایک پورا آرٹیکل جو ہے وہ ریپروڈوس کیا ہے اور یہ آرٹیکل جو ہے یہ تیس مئی انیس سو اٹھتیس کو روزنامہ احسان لاہور میں شائع ہوا تھا اور میر عبدالعزیز کرت صاحب یہ ان کا آرٹیکل ہے اور یہ آرٹیکل پتہ ہے کیا ہے کہ ان کی علامہ اقبال سے لاہور میں انیس سو تیس میں ملاقات ہوئی تھی انیس سو تیس میں ان کی علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی اور اس میں انہوں نے جا کے علامہ اقبال کو بلوچستان کے مسائل بتائے اور ان کو بتایا جی کہ بلوچستان میں کیا مسائل ہیں اور وہاں پہ ترقی کی ضرورت ہے اور اس پہ علامہ اقبال نے کہا کہ بلکل آپ فکر نہ کریں آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ بلوچستان کے حقوق کے بارے میں آواز بلند کر رہی ہے اور ہم نے اس سلسلے میں کچھ ریزولوشن بھی پاس کی ہیں پھر علامہ اقبال نے کہا میں نے روزنامہ انقلاب کے ایڈیٹر کو بھی کہہ دیا ہے وہ بھی آپ کی مدد کریں گے آپ کے بیانات چھاپیں گے آپ کے آرٹیکل چھاپیں گے اور اس کے بعد پھر علامہ اقبال جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے خود بلوچستان کا سفر بھی کیا ہوا ہے اور میں جانتا ہوں یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کوٹ کیا کر رہے ہیں عبدالعزیز قرص صاحب ایک پکا بلوچ مرنے سے کبھی خوف نہیں کھاتا مگر نقص صرف یہ ہے کہ وہ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتے ہیں اس سے ایک طرف تو ان کی شجاعت کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور دوسرے وہ آپس میں کٹ مر کر کمزور ہو رہے ہیں تو یہ نہیں کہ علامہ اقبال کے پاس جاتے تھے یہ سارے اور جو عبدالعزیز قرص صاحب ہیں انہوں نے اس بارے میں پھر جب علامہ اقبال کی وفات ہوگی تو یہ آرٹیکل لکھا اچھا اس کے علاوہ ذمیدار اخبار نکلتا تھا لاہور سے مولانا زفر علی خان کا تو مولانا زفر علی خان صاحب جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ان کی مدد کرتے تھے ان کو سپورٹ کرتے تھے بلکہ ان کے حق میں وہ اپنے اخبار میں نظمیں چھاپتے تھے اب یہ دیکھیں یہ مولانا زفر علی خان کے کی شاعری کا ایک مجموعہ ہے لگارستان اس میں ایک نظم ہے انقلاب بلوچستان یہ نو فروری انیس سو چونتیس کو یہ نظم جو ہے وہ شائع ہوئی ہے ذمیدار میں ملت کو ہو نوید کے افغان کی طرح بخشی گئی بلوچ کو بھی زندگی نہیں آیا ہا انقلاب سوادے کلات میں یہ موجے رنگ رنگ ادھر بھی چلی گئی عبدالعزیز کرد پر ایوبیوں کو فخر عبدالسمت کی ذات پہ نازاں اچک زہی تو پھر ایک اور جگہ پہ مولانا زفر علی خان صاحب نے ایک اور نظم لکھیا اس کا عنوان ہے مجاہدین بلوچستان اور اس میں بھی کرد کا بھی ذکر ہے اچک زہی کا بھی ذکر ہے اسلام کی عزت پر سوجان سے قربان ہے ملت کو نہ بھولے گا احسان بلوچستان تو مردان مجاہد ہیں کردان بلوچستان دبتے نہیں باطل سے شیران بلوچستان تو یہ لہور کے جو اخبار تھے ان میں یہ سب کچھ شائع ہو رہا تھا یہ لنک ہے میں آپ کو لنک بتا رہا ہوں کہ بلوچستان کا پنجاب کے ساتھ اور خاص طور پر لہور کے ساتھ لنک کیا ہے اور اس بارے میں یہ ایک اور کتاب ہے ان سرچ آف سولوشن این آٹو بیوگرافی آف میر غوزبکش بزنجو یہ میر غوزبکش بزنجو صاحب کی آٹو بیوگرافی ہے یہ انگریزی میں شائع ہوئی تھی کچھ سال پہلے پاکستان سٹڈی سینٹر کراچی یونیورسٹری نے اس کو شائع کیا تھا یہ انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ جو یوسف مقسی صاحب ہیں ان کا ایک آرٹیکل فریاد بلوچستان سترہ نومبر انیس سو انتیس کو لہور کے اخبار ہمدرد میں شائع ہوا اور اس پہ جو سٹیٹ آف کلاد کے پرائیم اسٹر تھے سر شمس شاہ وہ بڑے نراز ہو گئے اور پھر یوسف مقسی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد پھر جو میر عبدالعزیز کرد صاحب ہیں ملک فیض محمد یوسف زعی محمد حسین انکا نسیم طالبی عبدالکریم شورش میر محمد آزم شیروانی یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے خلاف کاروائی کی گئی اور پھر شاہی جرگا سے ان کو سزاہ دلوائی گئی اور عبدالسمادہ چکزئی صاحب کا بھی بزنجو صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے خلاف بھی جو ریاست کلات ہے اس نے کاروائی کی تھی تو یہ ساری میں آپ کو باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ گواہی کون دے رہے ہیں غوث بخش بزنجو صاحب گواہی دے رہے ہیں کہ پنجاب کے اخباروں میں جو ہے عبدالعزیز کرد صاحب اور یوسف علی مقسی صاحب کے آرٹیکل چھپتے تھے بروچستان کے مسائل کے بارے میں کیونکہ وہاں پہ تو پابندیاں تھیں وہاں پہ تو نہیں شائع ہو سکتا تھا کچھ بھی تو اچھا پھر آ گیا جی انیس سو سنتالیس اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بروچستان پاکستان میں کیسے شامل ہوا میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا ہمارے بزرگوں کا بھی تعلق ہے بروچستان سے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر کی تحریک ازادی کے بہت بڑے محترم رہنمات سید علی شاہ گلانی صاحب تو سید علی شاہ گلانی صاحب جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ مشرف صاحب کو فاٹہ میں اور بروچستان میں فوجی آپریشن نہیں کرنا چاہیے تو مشرف صاحب ان سے بڑے نراز ہوتے تھے تو ایک دفعہ ٹیلی فون پہ میں نے بھی پوچھا گلانی صاحب کو کہ یہ آپ کی مشرف صاحب سے کیا لڑا ہے تو انہوں نے کہا وہ کہتا ہے کہ تم فاٹہ اور بروچستان پہ نہ بولو تو اس کے بعد گلانی صاحب ہمیں بتاتے تھے کہ بھائی جو کشمیر کے مسلمان ہیں وہ تو قبائلی پختونوں کو اور جو بلوچ ہیں اور بہت سے جو پنجاب سے لوگ آئے تھے انیس سو سنتالیس میں ہماری مدد کرنے کے لیے ہم انہیں اپنا اپنا محسن سمجھتے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ صرف قبائلی پختون ہماری مدد کے لیے نہیں آئے تھے انیس سو سنتالیس میں بلوچستان سے بھی بہت سے لوگ آئے تھے آپ کو احمد فراد صاحب کو تو پتہ ہے بہت بڑے شاعر تھے انہوں نے انیس سو سنتالیس میں کشمیر میں جا کے لڑائی میں خود حصہ لیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوچستان کے ایک شاعر تھے اور ان کا نام تھا کمال الدین شرانی صاحب یہ بھی خود کوئٹہ سے گئے تھے اور انہوں نے جا کے کشمیر کی جو لڑائیہ اس میں حصہ لیا تھا اور اس کا ذکر کیا ہے بلوچستان کے بہت بڑے ایک ترقی پسند شاعر اور عدیب ہیں عبداللہ جان جمال دینی صاحب یہ ان کی کتاب ہے لٹ خانہ اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو کمال الدین شرانی صاحب ہیں یہ بھی کشمیر میں جہاد کے لیے گئے تھے اور اس میں انہوں نے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ان کے سمیت عبدالعزیز کرد صاحب اور عبدالصمت خان اچک زئی صاحب ان کا علامہ اقبال کے ساتھ کیا تعلق تھا یہ بھی انہوں نے اس میں لکھا ہے اچھا اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب پھر پاکستان بن گیا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ریاست کلات ہیں ریاست کلات جو ہے وہ پاکستان بننے کے سات ماہ تک سات ماہ تک ایک ازاد ریاست کی حصیت سے موجود رہی اور حکومت پاکستان نے ریاست کلات کو ایک ازاد سٹیٹ کے طور پہ تسلیم کیے رکھا اب یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال سے میں نے بات شروع کیا لیکن بات جو ہے وہ جب قائد اعظم پہ آتی ہے تو قائد اعظم اور خان اف کلات کا آپس میں بہت گہرہ تعلق تھا اور خان اف کلات جو ہیں وہ انہوں نے قائد اعظم کو اپنا لیگل ایڈوائزر بھی بنایا ہوا تھا اور جب چودہ اقبال کو پاکستان بن گیا تو جو سٹیٹ آف کلات ہے اس کی ایک بقاعدہ اسمبلی تھی دو ان کی پارلیمنٹ کے دو ایوان تھے ایوان بالا ایوان زریم دونوں ایوانوں میں ڈیویٹ ٹھوئی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آپشنز ان کے پاس جو تھی وہ ان پہ بحث ہوئی کہ ہم ایران کے ساتھ چلے جائیں کیونکہ ایران میں بھی بہت سے بلوچ رہتے ہیں کیا ہم افغانستان کے ساتھ چلے جائیں افغانستان میں بھی بہت سے بلوچ رہتے ہیں کیا ہم پاکستان کے ساتھ چلے جائیں کیا ہم انڈیا کے ساتھ چلے جائیں یا ہم ایک ازاد حیثیت کو برقرار رکھیں تو بہت ڈیویٹ ہوئی اور اس میں پھر کنکلوجن تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی ازاد حیثیت کو برقرار رکھیں گے اور اس سلسلے میں اس وقت اس کلات سٹیٹ اسمبلی کے ممبر تھے غوث بکس بزنجو صاحب تو انہوں نے جو ہے اس پہ کافی رول پلے کیا تھا اور ایک قرارداد منظور کروائی کہ ہم ایک ایسی خودمختار ریاست کے طور پر اپنا وجود قائم رکھیں گے جس کے پاکستان کے ساتھ بہت دوستانہ تعلقات ہوں گے لیکن پھر کوئی سات مہینے کے بعد جو خان آف کلات تھے احمد دیار خان صاحب انہوں نے پاکستان کے ساتھ الہاق کر لیا وہ جو الہاق کی ڈاکومنٹ ہے اس کو بھی آپ کو دیکھنا چاہیے تو اس میں حکومت پاکستان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جو آپ کی ثقافت ہے آپ کی جو روایات ہیں ہم اور آپ کے جو انٹرسٹ ہیں اس کا خیال رکھیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی یہ اس میں شامل ہوئے تو سادشیں شروع ہو گئی اور کوشش کی جاری تھی حکومت برطانیہ کی طرف سے بھی اور انڈین گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ یہ جو کلات سٹیٹ ہے یہ پاکستان میں شامل نہ ہو اچھا اس میں ہوا یہ تھا کہ مکران اور لسبیلہ اور خاران یہ بھی ریاستے تھیں یہ پاکستان میں شامل ہو گئیں ایک اور بڑی اہم بات آپ کو میں نے بتانی ہے کہ جو ریاست کلات تھی اس کے کچھ یونٹس تھے چھوٹی چھوٹی ریاستے تھیں لسبیلہ جس کو بیلہ کہتے ہیں اور مکران خاران تو یہ پاکستان میں شامل ہو گئی اس کے علاوہ جو ٹرائبل علاقہ تھا وہاں پہ تھے مریوں کا علاقہ تھا اور بکتیوں کا علاقہ تھا اور سنجرانیوں کا علاقہ تھا انہوں نے بھی پاکستان کی مدد کی جو نواب اکبر بکتی صاحب ہے نا جن کو بعد میں پاکستانی ریاست کا دشمن قرار دے کے شہید کر دیا گیا تھا یہ تحریک پاکستان میں شامل تھے یہ قائد عظم کے ساتھی تھے نہ صرف یہ کہ قائد عظم کے ساتھی تھے قائد عظم کی مالی مدد بھی کیا کرتے تھے اور جو شاہی جرگہ تھا یعنی جو ٹرائبل سردار تھے قبائلی سردار تھے ان کا جرگہ تھا اس جرگے میں بکتی صاحب نے پاکستان کی حق میں ووٹ دیا تھا جب بکتی صاحب بھی پاکستان کے ساتھ چلے گئے جب بری صاحب بھی پاکستان کے ساتھ چلے گئے اور سردار بھی پاکستان کے ساتھ چلے گئے تو پھر خان آف کلاد کا یہ خیال تھا کہ اب میرا جو ہے ہوا کلاد سٹیٹ کو علیہ دا رکھنا پاکستان سے یہ مناسب نہیں تو وہ پاکستان میں شامل ہو گئے لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جب وہ شامل ہو گئے تو اس کے بات کیا ہوا یہاں سے ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے جس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور وہ کہانی کیا ہے اور وہ کہانی یہ ہے کہ میں آپ کو جو خان اف کلات ہے اس کا ایک انٹریو ہے یہ الطاو حسن قریشی صاحب کے انٹریوز جو ہیں سیلیکٹڈ انٹریوز ہیں ان کی کتاب ہے ملاقاتیں کیا کیا اس میں انہوں نے خان اف کلات کا ایک انٹریو کیا تھا اس میں خان اف کلات جو ہیں احمد یار خان صاحب انہوں نے بالکل کھل کے بتایا میری مشکل یہ تھی کہ بلوچستان یعنی کہ کلات کا انگریز اے جی جی اور میرا وزیراعظم دونوں الہاق کے خلاف تھے اور بلوچوں میں ترہ ترہ کی بدگمانیاں پھلا رہے تھے ایوان عام میں یعنی کہ جو سٹیٹ کی اسمبلی تھی میں مسئلے پہ بیعث ہوتی تو جذبات کی تندی و تیزی نے ایک عجیب رخ اختیار کر لیا اور میں حالات پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کو بھی سلسلے میں بھڑکایا جا رہا تھا اور پھر آگے چل کے انہوں نے ایک بڑی اہم بات بتائی ہے یہ بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انگریزوں کا خیال تھا کہ اگر صوبہ سرحد کا علاقہ افغانستان کے حوالے کر دیا جائے تو وہ روس کے درمیان ایک مضبوط بفر سٹیٹ کا کام دے سکے گا بلوچستان میں فوجی اڈے قائم کر کے افغانستان کو مزید مضبوط بنایا جا سکتا ہے اور اس طرح روس کی پیش قدمی روکی جا سکے گی چنانچہ مجھے یہ پیغام دیا گیا کہ ہم ریاستہ کلات کی حفاظت شرک اردن کی طرح کریں گے جو مکمل طور پر ازاد ریاست ہوگی اس ازادی کے سلے میں ہمیں کوئٹہ چھونی کا علاقہ انگریزوں کے حوالے کر دینا ہوگا دراصل وہ علاقہ ریاستہ کلات کا تھا جو اس نے انگریزوں کو پٹے پہ دے رکھا تھا وہ اس علاقے کے علاوہ جیونی بندرگاہ کا بھی مطالبہ کر رہے تھے اس بندرگاہ کے ذریعے انگریز افغانستان کو بحری راستہ دینا چاہتے تھے اس پیش کش میں بے پناہ کشش تھی میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا میں اس جال میں نہیں پسنے والا تو سالشیں ہو رہی تھی خان اف کلات نے ان سالشوں کا ذکر جو ہے اپنی جو کتاب ہے ان کی ان سائیڈ بلوچستان اس میں بھی انہوں نے ان ان سالشوں کا ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک اور کتاب ہے ڈاکٹر عباس برمانی کی دی گریٹ گیم اس میں بھی ان تمام سالشوں کا ذکر ہے کہ بلوچستان میں کیا کیا سالشیں ہوتی رہی ہیں اور پھر ہوا کیا کہ جب کلات پاکستان میں شامل ہو گیا تو جو خان اف کلات کے ایک بھائی تھے شہزادہ عبدالکریم انہوں نے بغاوت کر دی انہوں نے کہا جب ریاست کی اسمبلی جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ کلات ایک ازاد اور خودمختار ریاست ہوگی تو آپ نے پاکستان میں شمولیت کیوں اختیار کیا تو انیس سوڑتالیس میں جب خان اف کلات نے پاکستان کے ساتھ الہاق کا اعلان کیا تو وہ ایک لشکر لے کے تو افغانستان چلے گئے اور انہوں نے ایک انسرجنسی کا آغاز کیا انیس سوڑتالیس میں اب دیکھیں کہ پہلے تو بلوچ جو ہیں وہ انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے کہ ہم نے تمہاری فوج میں بھرتی ہو کے تو ترکی اور جرمنی کے خلاف لڑائی نہیں لڑنی اس کے بعد جو انگریز ہیں انہوں نے جو بلوچستان کے باغی لیڈر تھے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اور کتاب ہے یہ کتاب ہے جی پاکستانی فوج کے ایک افسر تھے جنرل محمد اکبر خان رنگروٹ کیونکہ اکبر خان نام کے اور بھی افسران ہے ان کا پاکستان آرمی پی اے نمبر ون ہے ان کی کتاب ہے میری آخری منزل یہ قائد عظم کے بہت قریب تھے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو بلوچستان کے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے اس میں اکبر بکتی صاحب جو ہیں وہ سرے فرز تھے اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جو افغانستان آہ کی حکومت ہے اس کو بھی ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا اور اس میں یہ بتا رہے ہیں اس اپنی کتاب میں کہ انگریزی فوج کے یعنی کہ برطانوی فوج کے کچھ افسران کو دلی سے کندھار اور کابل بھیجا گیا تاکہ وہ وہاں پہ پاکستانی فوج کے خلاف آہ شہزادہ عبدالکریم کی جو بغاوت ہے اس کو منظم کریں لیکن خان آف کلات نے آہ شہزادہ عبدالکریم سے کہا کہ آپ واپس آ جائیں آپ سرنڈر کر دیں ہم آپ کو معاف کر دیں کیونکہ حکومت پاکستان بھی یہی کہہ رہی تھی اب قائد عظم جو ہیں فوت ہو چکے تھے اور کچھ عرصے کے بعد شہزادہ عبدالکریم باپس آئے تو جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا اور ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تو ایک تو یہ پہلا دھوکہ ہو گیا جو شہزادہ عبدالکریم صاحب کے ساتھ اب اس کے بعد ایک اور فیض آئی جب بلوچستان کو بطور صوبہ اس کی شنات سے محروم کر کے ون یونٹ بنا دیا گیا اور وہ جو مغربی پاکستان ایک یونٹ تھا اور ایک مشرقی پاکستان ون یونٹ تھا تو بلوچستان پنجاب سارے جو صوبے ہیں اس طرف کے یہ ایک یونٹ بن گئے اور ایک ریزینمنٹ شروع ہو گئی اب اس دوران میں انیس سو اٹھاون میں جو ہمارے وزیراعظم تھے ملک فیروز خان نون صاحب انہوں نے کوشش کی اور گوادر کو پاکستان کا حصہ بنا دیا گوادر پہلے امان کے کنٹرول میں تھا تو یہ ستمبر انیس سو اٹھاون میں ملک فیروز خان نون صاحب کی حکومت جو ہے جس میں اکبر بکٹی صاحب بھی اس حکومت میں شامل تھے اس کیبنٹ میں شامل تھے انہوں نے گوادر کو پاکستان کا حصہ بنا دیا تو اس زمانے میں جو سکندر مرزا ہیں یہ پاکستان کے صدر تھے تو انہوں نے خان آف کلاد کے ساتھ کچھ میل ملاقاتیں شروع کی اور ان سے کہا کہ یہ فیروز خان نون جو ہے یہ الیکشن کروانا چاہتا ہے تو اگر الیکشن ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا کوئی ایسا ممکن ہے کہ آپ مجھے کچھ پیسے ویسے دیں پچاس لاکھ روپے مانگا اسکندر مرزا نے خان آف کلاد سے اور ریاست بہاولپور اور ریاست خیرپور جو ہے یہ بھی میری کچھ مدد کرے تو کیوں میں نے بھی ایک پارٹی جو ہے وہ کھڑی کی ہوئی ہے تو اگر آپ میری مدد کریں گے الیکشن میں تو میں آپ کی ریاستیں بحال کر دوں گا سٹیٹ آف کلاد بھی بحال کر دوں گا ریاست بہاولپور اور ریاست خیرپور اس کو بحال کر دوں گا تو خان آف کلاد جو ہے وہ تھوڑے سے ان کو شک پڑا اسکندر مرزا کے نیت پہ تو انہوں نے اس کے ساتھ کوئی تعاون وغیرہ نہیں کیا اور پھر اسکندر مرزا کو جب یہ لگا کہ اب خان آف کلاد میرے کابو نہیں آرہا تو اس کے بعد اس نے ان سے کہا کہ آہ میں آپ اس طرح کریں کہ کچھ اپنے علاقے کے قبائلی سردار کٹھے کر کے لائیں اور وہ مجھ سے مطالبہ کریں کہ ریاست کلاد کو بحال کیا جائے تو میں اس کو بحال کر دوں گا تو خان آف کلاد جو ہیں وہ ان کی باتوں میں آگے وہ لے گئے کچھ قبائلی سرداروں کو انہوں نے مطالبہ کیا تو اسکندر مرزا نے آہ اکتوبر انیس سو اٹھاون میں مارشلہ کے نفع سے تین چار دن پہلے خان آف کلاد پہ ریاست سے بغاوت اور ریاست کے خلاف سادشوں کا الزام لگا کے ان کو گرفتار کر لیا اچھا اس کا ذکر انہوں نے مصوف نے اپنی اس کتاب میں بھی کیا ہے جو کتاب کافی عرصے کے بعد شائع ہوئی ہے آہ سکندر مرزا پاکستان's first elected president's memoirs from exile یہ پھر جب ان کو exile میں بھیج دیا گیا تو انہوں نے پھر کچھ memoirs لکھے تھے تو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں نے خان آف کلاد کے ساتھ یہ تو نہیں ذکر کیا کہ میں نے کیا آہ ساز باز کرنے کی کوشش کی لیکن الزام لگایا کہ خان آف کلاد کو ہم نے غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا تو وہ آدمی جس نے کہ پاکستان میں رضا کرنا طور پہ شمولی تختیار کی اس کو آپ نے غدار قرار دے کے گرفتار کر لیا جب وہ گرفتار ہو گئے تو بغاوت ہو گئی آہ بلوچستان میں ایک بزرگ آہ قبائلی رہنمات ہے نواب نروز خان زرگزئی صاحب وہ کچھ اپنا چھوٹا سا لشکر لے کے وہ بھی پہاڑوں پہ چڑ گئے وہ پھر اس وقت یہ بزنجو صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہاں پہ ایک برگیڈیا ٹکا خان صاحب تھے جو بعد میں جنرل ٹکا خان بن گئے تو وہ جناب وہاں پہ آگے انہوں نے آپریشن کیا اور پھر نروز خان صاحب سے کہا گیا کہ قرآن کا واسطہ دیکھے آپ پہاڑوں سے نیچے آ جائیں ہم آپ کے ساتھ صلاح کرنا چاہتے ہیں تو جب وہ قرآن کا واسطہ دیا گیا تو نروز خان صاحب نیچے آ گئے ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اور پھر ان کے جو کچھ ساتھی تھے ان کو فانسیاں دینی شروع کر دی گئی ان کو بھی فانسی کی سزا دی لیکن اس پہ عمل درامت اس لیے نہیں ہوا کہ ان کی عمر کوئی پچاسی سال کے قریب تھی اور بعد میں پھر ان کا جیل میں ہی انتقال ہویا تھا تو پہلے شہزادہ عبدالکریم کے ساتھ ایک وعدہ خلافی کی گئی پھر نواب نروز خان کے خلاف وعدہ خلافی کی گئی اور پھر یہ جو ریزنمنٹ تھی یہ چلتی رہی پھر سکسٹیز میں شیر محمد مری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک انسلجنسی شروع کی لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ سکندر مرزا جو ہے وہ عام انتخابات سے فرار کے لیے وہ بلوچوں کو استعمال کرنا چاہتا تھا جب بلوچ اس کی سادش میں نہیں پھنسے تو اس نے بلوچوں پہ غداری کا الزام لگا دیا اور ان کو گرفتار کروا دیا ان پہ خان آف کلاد پہ کہا کہ یہ ریاست کے خلاف سادش کر رہے ہیں لیکن یہی بلوچ جو ہیں سارے یہ انیس سو پینسٹھ میں جب مادر ملت فادمہ جناب جنرل عیوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن میں کھڑی ہوئیں جنوری انیس سو پینسٹھ تو یہ خیربخش مری تاولہ مینگل غوث بکس بزنجو یہ سارے کے سارے فاطمہ جناب کے ساتھ تھے سارے کے سارے فاطمہ جناب کے ساتھ خیربخش مری صاحب جو ہیں یہ موطرمہ فاطمہ جناب کے چیف سکورٹی گارڈ تھے اور جو غوث بکس بزنجو صاحب ہیں وہ خوزدار کے علاقے میں ان کی جو پولنگ کا عمل ہو رہا تھا وہ اس کے بھی انچارج تھے اچھا اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور انیس سو ستر آجاتا ہے انیس سو ستر کا الیکشن ہوتا ہے تو اس انیس ستر کے الیکشن میں یہ سارے جو بلوچ رہنمایا ہے یہ نیب میں شامل تھے نیشنل عوامی پارٹی اور نیشنل عوامی پارٹی جو ہے اس کو اس نے اتحاد کیا ہوا تھا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تو اس کو بلوچستان میں اور خیبر پختونخواہ جو اس وقت صوبہ سرات تھا ان کو وہاں پہ اکثریت مل گئی وہاں پہ ان کی دو حکومتیں بن گئی سندھ میں اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی ان کی اکثریت آگی تو جو نیب تھی یہ جو بلوچ رہنما تھے نیب کے اور جو پختون رہنما تھے نیب کے ولی خان صاحب غوث بخش بزنجو صاحب خیربخش مری صاحب اطاولہ منگل صاحب ان سب نے کوشش کی کہ شیخ مجیب رومان جس کو مشرقی پاکستان میں اکثریت مل گئی تھی اس کے ساتھ مل کے پاکستان کو متحد رکھا جائے تو بزنجو صاحب اور ولی خان صاحب جو ہیں یہ ڈھاکا گئے انہوں نے جا کے وہاں شیخ مجیب کے ساتھ مذاکرات کیے اور اس کو انہوں نے اپنی کتاب میں بزنجو صاحب نے لکھا ہے اس کتاب میں اس میں یہ لکھتے ہیں کہ میں نے شیخ مجیب جو ہے اس کو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ پلیز پاکستان نہ توڑو تو شیخ مجیب نے کہا انیس سو سنتالیس میں تو تم پاکستان کے خلاف تھے اور میں تم سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں شامل ہو جاؤ میں تو پاکستان نہیں توڑنا چاہتا تو اس کے بعد پھر یہ ساری سٹوری لکھی ہے اس میں بزنجو صاحب نے انہوں نے کوشش کی کہ کوئی تصفیہ ہو جائے لیکن یایہ خان کہتا تھا کہ نہیں میں نے شیخ مجیب کو اقتدار منتقل نہیں کرنا اور پھر اس نے ملٹری آپریشن کر دیا تو بتانے کی بات یہ ہے کہ انیس سو اکتر میں یہ جو بلوچ رینما آئے ہیں جن کو آج گدار کا جاتا ہے انہوں نے شیخ مجیب کے ساتھ پورمن مذاکرات کے ذریعے درمیانی راستہ نکالنے کوشش کی پاکستان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اچھا اس کے بعد پھر انیس سو تیتر کا آئین بن گیا اس میں بھی انہوں نے بڑا رول پلے کیا بلوچ رہنماؤں نے پاکستان کا جو انیس سو تیتر کا آئین ہے اس کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ذا کیا لیکن جب آئین بن گیا تو پھر ان کی حکومتیں برطرف ہو گئی اور آہ ان کی جو حکومت تھی بلوچستان میں جب بزنجو صاحب گورنر تھے اور عطاولہ مینگل صاحب جو ہیں وہ آہ چیف منسٹر تھے تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا 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 انہوں نے اردو کو سرکاری زبان قرار دیا انہوں نے سرداری نظام کو ختم کیا یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ عطاولہ مینگل جب چیف منسٹر تھے اور غالس بخش بزنجو گورنر تھے بلوچستان کے انہوں نے اردو کو سوبے کی سرکاری زبان بنایا اور انہوں نے سرداری نظام ختم کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر بلوچستان کی اسمبلی سے منظور کروائی لیکن اس کے باوجود ان کی پارٹی پر پبندی لگا دیئے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا الزام لگایا گیا کہ یہ پاکستان کے خلاف سادش کر رہے ہیں اور یہ جو سارا کام تھا یہ وزیراعظم تھے اس وقت ضرفکار لی بھٹو صاحب ان کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا اور بھٹو صاحب جو ہیں وہ بعد میں انہوں نے کہا کہ میں کوئی کوشش کر رہا تھا کہ درمیانی راستہ نکالوں لیکن فوجی جنرل جو ہیں وہ میری بات نہیں مانتے تھے تو اس زمانے میں پھر بھٹو صاحب نے اکبر بکٹی صاحب کے ساتھ بات چیت کی اکبر بکٹی صاحب کو گورنر بنا دیا بکٹی صاحب جو ہیں وہ زیادہ عرصہ گورنر نہیں بنے انہوں نے استیفہ دے دیا تو پھر انہوں نے خان افکرنات کو گورنر بنا دیا یہ بڑی اہم بات ہے کہ بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے کوشش کی کہ اگر نیپ کے ساتھ بات نہیں بن سکی تو بکٹی صاحب کو کبھی گورنر بنا دیا کبھی خان افکرنات کو گورنر بنا دیا لیکن اس کے بعد پھر یہ آپ دیکھیں کہ مارشلہ لگ گیا جنرل زیولک آگئے اور پھر یہ جو بلوچ رہنماں ہیں یہ اگزائل میں چلے گئے مہنگل صاحب بھی اگزائل میں چلے گئے خیربکش مری صاحب بھی اگزائل میں چلے گئے اب اس کے بعد ایک نیا فیض شروع ہوتا ہے اور وہ فیض شروع ہوتا ہے جی جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب بکٹی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بڑی ٹینشن ہو گئی اور مجھے یاد ہے وہ میں نے ہی پرویز مشرف کا انٹرویو کیا تھا جس میں اس نے دھمکی دی بلوچوں کو کہ یہ سیونٹیز نہیں ہے ان کو پتا بھی نہیں چلے گا ان کو کہاں سے کیا چیز لگی ہے یہ انہوں نے دھمکی دی تو بکٹی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ چودی شجاعت اور مشاہد حسین صاحب کے ذریعے مذاکرات کیے گئے مذاکرات کے نام پہ ان سے کہا گیا کہ جی آپ تھوڑا نیچے آ جائیں بلکل ویسے ہی جس طرح نواب نروز خان صاحب کے ساتھ بات کی گئی تھی کہ آپ پہاڑوں سے نیچے اترائیں ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو بکٹی صاحب جو ہیں وہ جو ان کے پاس جاتے تھے نا لوگ بات چیتے ان کو نروز خان کی مثال لیتے تھے کہ اس کے ساتھ بھی ٹکا خانے دھوکا کیا تھا میرے ساتھ بھی ہو جائے گا اور پھر وہی ہوا پھر بکٹی صاحب کے ساتھ بھی ایک حادثہ ہو گیا اور وہ اس میں شہید ہو گئے اور اس کے بعد پھر سی پیک شروع ہو گیا دوزار تیرہ میں اور جیسے سی پیک شروع ہوا تو بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات شروع ہو گئے اور یقیناً اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس دہشت گردی کے پیچھے وہ لوگ ملوث ہیں جو چاہتے ہیں کہ سی پیک کے ذریعے پاکستان اور بلوچستان کو کوئی فائدہ نہ ہو کیونکہ اگر آپ نے گوادر جو ہے وہ چین کے حوالے کر دیا ہے تو زہری بات ہے پھر جو یہ خطہ ہے اس میں جو چین کے جو دشمن ہیں وہ کوشش کریں گے کہ گوادر سے کوئی سڑک ایسی نہ نکلے جو کہ گوادر کو چائنا کے ساتھ کنیکٹ کر دے کوئی ریلوے لائن ایسی نہ نکلے جو بلوچستان کو چائنا کے ساتھ کنیکٹ کر دے تو اس میں انڈیا بھی ملوث ہے اس میں اور بھی بہت سے لوگ ملوث ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ایسے حالات کیوں پیدا کیے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ ان کو ایسے لوگ مل جائیں کہ جو آپ کے خلاف ہتھیار اٹھائیں آپ نے ایسے حالات کیوں پیدا کیے اب جب جو جس طریقے سے آپ نے بکتی صاحب کو مرا یا جس طریقے سے آپ نے بکتی صاحب کو ٹریٹمنٹ کیا تو ابھی بھی جو اس زمانے کے جو عرباب اختیار ہیں وہ نہیں مانتے کہ نہیں ہم نے ایسے نہیں کیا تھا اچھا ابھی مجھے یہ ریسنلی اتفاق ہوا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ تھوڑے دن پہلے کہ اسلام آباد کا آئی جی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہا ہے کہہ رہا جی ہم نے تو عورتوں کے خلاف کوئی کام نہیں کیا کچھ نہیں کیا کوئی تشدد نہیں کیا میں بھی کھڑا ہوں اور بھی لوگ کھڑے ہمارے سامنے ہی کہی جا رہا ہے ہم نے خود دیکھا ان کو عورتوں کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہوئے تو تب مجھے حساس ہوا کہ یہ جو سٹیٹ ہے یہ بلوچتان کے مسئلے پہ جھوٹ بولنا جو ہے نا یہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلوطنی ہیں یہ پیٹری آٹیزم ہے اس لیے ٹکا کے جھوٹ بولو اور کوٹ کے اندر بھی جھوٹ بول دو تو یہ ایک جو یہ میں نے مثال دیکھی آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ کوٹ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہا ہے تو پھر میں نے کہا یقیناً پھر بکتی صاحب کے معاملے بھی بھی جھوٹ بولا ہو گیا ہوگا اور وہ جو پھر بھٹو صاحب کے دور میں ہوا وہ بھی جھوٹ بولا گیا ہوگا اچھا اب اس میں یہ کہتے ہیں جی کہ جو میسنگ پرسنس کا معاملہ ہے اس کو آپ بہت زیادہ آوٹ اف پرپورشن ہائلائٹ کرتے ہیں اور یہ تو بہت سے لوگ افغانستان بھاگے ہوئے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میسنگ پرسنس کا معاملہ ابھی نہیں شروع ہوا یہ معاملہ بڑا پرانا ہے اور اس وقت جو بلوستان نیشنل پارٹی ہے نا اس کے سربراہ ہیں سردار اختر مہنگل صاحب ان کے والد تھے سردار اطولہ مہنگل صاحب جو چیف منسٹر تھے بلوستان کے سیونٹیز میں زیادہ زیادہ ایک سوا سال کے لیے وہ چیف منسٹر بنے تو زلکارلی بھٹو صاحب کی جب حکومت ختم ہو گئی انیس سو ستر میں وہ جیل میں چلے گئے تو انہوں نے جیل میں دو تین کتابیں لکھی ایک تو ہے نا اف آئیم اسیسینیٹڈ اس کا میں نے پہلے بھی ذکر ایک اور کتاب ہے یہ ہے ریومر اینڈ ریالٹی اس کا اردو ترجمہ ہے افوار حقیقت یہ کتاب جو ہے یہ کتاب آپ کو بتاتی ہے کہ دراصل مسنگ پرسنس کا معاملہ ہے کیا یہ پاکستان کے ایک سابق وزیراعظم کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس کتاب کو پیپلز پارٹی والے ڈیس آن نہیں کر سکتے یہ کتاب جو ہے اس کو بھٹو لیگیسی فاؤنڈیشن نے دوبارہ چھاپا ہے دوزار اکیس میں یہ میرے پاس اس کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے یہ بشیر ریاض صاحب جو ہے نا انہوں نے اس کو چھپایا ہے اور اس کا پری فیس الطاف احمد قریشی صاحب نے لکھا ہے جو پیپلز پارٹی کے بڑے پرانے رہنما ہے اس کتاب میں بھٹو صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جنرل زیاو لگ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ مجھے احمد رضا قصوری کے باپ کے قتل میں انوالف کرنا چاہتا تھا بلکہ وہ مجھے اتاولہ مینگل کے بیٹے اسودالہ مینگل کے قتل میں بھی انوالف کرنا چاہتا تھا لیکن ان کا جو خاندان تھا اس نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا اور بھٹو صاحب نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ چھے فروری انیس سو چیتر کو جب بھٹو صاحب وزیراعظم تھے اسودالہ مینگل کے اغوا کے وقت جنرل زیاو اللہ چیف آف دی آرمی سٹاپ مقرر ہو چکا تھا جبکہ ٹکا خان محض نام کا آرمی چیف تھا اور ایک دن بلک شیر مزاری کے گھر سے ان کو کراچی میں اغوا کر لیا گیا اسودالہ مینگل صاحب کو اور اغوا کر کے ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ تھٹھا کے قریب کہیں دفن کر دی گئی اور جب بھٹو صاحب کو سندھ کے چیف منسٹر غلام اسفہ جتوہی نے بتایا کہ اس طرح کراچی سے اتاولہ مینگل کا بیٹا اغوا ہو گیا اور اس کا پتہ نہیں چل رہا تو انہوں نے ٹکا خان کو پوچھا بھی بتاؤ اسودالہ مینگل کدھر ہے یہ بھٹو صاحب نے ٹکا خان صاحب کو کوٹ کیا ہے جنرل ٹکا نے کہا کہ بلوچستان میں موجود فوجی کمان کا کہنا ہے کہ اگر اسودالہ مینگل اور اس کے ساتھی کو تحقیقات کے لیے گرفتار کر لیا جائے تو فوج کو مطلوبہ اطلاعات مل جائیں گی جن کی بنیاد پر جھالاوان اور شاید ساراوان میں ہونے والی شارنگیزی کو یقینی طور پر ختم کیا جا سکے گا فوج کا خیال تھا اس مقصد کے لیے دونوں کو گرفتار کرنا بڑا ضروری ہے لہٰذا ولک شہ مزاری کے گھر سے ان کو گرفتار کیا گیا اور پھر گرفتاری کے بعد وہ بقول ٹکا خان صاحب کے کروس فائر ہوا اور اس میں وہ مارے گئے تو مارے گئے ہیں تو آپ ان کی ڈیڈ باڈی تو دے دے نا نہیں ڈیڈ باڈی نہیں دی اور ہٹھا کے قریب جا کے اس کو کہیں دفن کر دیا اور آگے چل کے بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ مجھے متلکہ سینئر فوجی افسران نے کہا کہ حکومت اسوداللہ مینگل اور اس کے دوست کے بارے میں مکمل بے خبری اور لاعلمی کا اعلان کرے اور قیدے ہو سکتا ہے وہ افغانستان بھاگ گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ افغانستان بھاگ گئے ہیں اور جنرل ٹکا خان نے بتایا کہ اس واقعہ میں جنرل زیاؤلک جنرل ارباب جہازیب اور جنرل اکبر ملوث ہیں بلوچستان کا ایک سابق چیف منسٹر اس کے بیٹے کو آپ نے کراچی سے دن دھیارے اغوا کر کے مار دیا لاش غائب کر دی اور پرائیم میسٹر سے کہا کہ آپ کہہ دیں کہ وہ افغانستان بھاگ گیا ہے تو یہ میں نے یہ جو آپ کو واقعہ بتایا ہے اس کتاب کا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نہیں وہ افغانستان بھاگ گئے ہیں وہ پرائیم میسٹر کو کہتے ہیں کہ تم کہہ دو افغانستان بھاگ گئے ہیں یعنی کہ پرائیم میسٹر کو کہتے ہیں جھوٹ بول دو تو یہاں سے یہ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اور آج تک اسدولہ مینگل کی جو ڈیڈ بارڈی ہے وہ آج تک نہیں ملی اور دیکھیں اتاولہ مینگل صاحب جو ہے ان کا کتنا سبر تھا کہ اب وہ فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی معافرت فرمائے انہوں نے کبھی اس ایشو کی بنیاد پہ سٹیٹ آف پاکستان کے خلاف بغاوت کا اعلان نہیں کیا خیربکش مری صاحب نے سٹیٹ آف پاکستان کے خلاف بغاوت کر دی لیکن اتاولہ مینگل صاحب نے نہیں کی اور ابھی بھی ان کی جو پارٹی ہے بی این پی وہ وفاق کی سیاست کرنے کوشش کر رہی ہے اچھا اب اس میں میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے نا صرف یہ بلوچستان کے مسائل صرف ایک مسنگ پرسن نہیں ہے بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ اس کو اب سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے سابق صدر علی احمد کرت صاحب جو ہے انہوں نے کیسے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب جو بلوچستان ہے نا یہ آپ کے ہاتھ کی جو مٹھی ہے نا اس میں ریت کی طرح ہے جب آپ کی مٹھی میں ریت ہوتی ہے تو اس کے ذرات آپ کے ہاتھ سے خود بخود پھسلتے جاتے ہیں تو بلوچستان بھی جو ہے وہ آپ کی مٹھی میں ریت کی طرح ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے معاملہ صرف مسنگ پرسنز تک نہیں رہا یہ جو کچھ بھی آپ نے انیس سو اٹالیس سے لے کے آج تک کیا ہے ناانصافی کیا ہے یعنی کہ بلوچستان جو ہے وہ انیس سو اٹالیس میں آپ کے ساتھ الہاق کرتا ہے اکبر بکتی صاحب جو ہیں وہ انیس سو سنتالیس میں ووٹ دیتے ہیں پاکستان کے حق میں خیربخش مری صاحب کے جو بزرگ ہیں وہ پاکستان کے حق میں ووٹ دیتے ہیں پھر یہ وفاقی سیاست کرتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی ان کو سکندر مرزا جو ہے وہ ان کو غدار قرار دے کے گرفتار کر لیتا ہے کبھی عیوب خان گرفتار کر لیتا ہے کبھی پرویز مشرف ان کو غدار قرار دے لیتا ہے تو ان کے جو آگے جو نسل ہے تو اس کو اس کے ساتھ آپ نے ڈائلہ کرنے کی بجائے ان کو اٹھانا شروع کر دیا غائب کرنا شروع کر دیا میں بلوجستان کی کچھ ایسی بچیوں کو جانتا ہوں جو دس پندرہ سال پہلے پہلی دفعہ جب آئیں وہ اسلام آباد میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے مظاہرہ کرنے تو وہ یہ پانچ پانچ چھ سال کی بچیاں تھیں اب وہ جوان ہو چکی ہیں یونیورسٹریوں میں پہنچ چکی ہیں اور ابھی تک وہ یہی کام کر رہی ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ بینگ پاکستانی اور بینگ اجرنلسٹ اور ایک انسان کے ناتے کیا آپ کا یہ فرض نہیں ہے کہ اگر ایک بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کو پندرہ بیس سال سے ڈھونڈے جا رہی ہے ڈھونڈے جا رہی ہے تو آپ کوشش کریں کہ یار مل جائے اچھا ریاست کہتی ہے نہیں اس کا باپ تو ٹیررسٹ تھا تو ٹیررسٹ تھا تو بھائی اس کو پھر آپ کوٹ میں پیش کریں کوٹ میں پیش کر کے اس کو سزا دلوا دیں آپ کوٹ میں بھی پیش نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں جی کہ اچھا نہیں شاید ہوں میں بھی اس پروسس میں شامل تھا مجھے کہا گیا کہ لسٹ دے دیں جی کہ جن کو آپ چاہتے ہیں کہ رہا کر دیا جائے یا کوٹ میں پیش کیا جائے تو میں نے ادھر ادھر سے پوچھ پاچ کے صرف پچاس لوگوں کی لسٹ دی اور اس لسٹ میں پولیٹیکل ورکر تھے یا سٹوڈنٹس تھے یا کوئی شاعر تھا یا کوئی عدیب تھا میں نے وہ لسٹ دے دی لسٹ دے دی تو انہوں نے جناب اس لسٹ میں سے لوگوں کو نکال نکال کے مارنے شروع کر دیا تو اب آپ پہ اعتبار کون کرے ٹھیک ہے تو اس لیے پھر یہ جو عورتیں اور بچے ہیں یہ کدھر جائیں یا تو یہ جو الیدگی پسند ہے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں لیکن یہ آتے ہیں اسلام آباد کی طرف ادھر آکے یہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ان کو تدکار دیتے ہیں تو بات صرف اتنی ہے کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے نا وہ جنرل ڈائر ہے جنرل ڈائر نے انیس سو سولہ میں بلوچستان میں جو خانہ جنگی شروع کی جو مارپیٹ شروع کی جو بلوچوں کو ڈوائیڈنڈ رول کی پالسی کے تحت مروانہ شروع کیا آپس میں ان کی دشمنیاں پیدا کی شیعہ سنی فساد کروایا وہ کام ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے خان افکالات نے کوشش کی پاکستان کے ساتھ چلے اکبر بکتی صاحب نے خیربکش مری صاحب نے سب نے کوشش کی پاکستان کے ساتھ چلے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جنون ڈیموکریسی نہیں آتی کبھی ایوب خانہ آجاتا ہے کبھی یایہ خانہ آجاتا ہے کبھی جنرل زیاؤلہ کا آجاتا ہے کبھی جنرل پرویز مشرف آجاتا ہے اور پھر یہ آگے بلوچستان میں اپنے اپنے فیورٹس جو ہیں وہ تلاش کر لیتے ہیں اور ان کے ذریعے بلوچستان کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر اس طرح سے اگر آپ اپنے ہینڈ پکٹ لوگ جو ہیں ان کے ذریعے بلوچستان کو چلانے کی کوشش کریں گے تو بلوچستان تو نہیں چلے گا تو بلوچستان جو ہے وہاں پہ آپ کو ایک جنون ڈیموکریسی جو ہے وہ دینی ہے حقیقی جمہوریت دینی ہے انفارچنیٹلی بدقسمتی سے بلوچستان میں الیکشن نہیں ہوتا فراود ہوتا ہے ابھی بھی الیکشن نہیں ہوگا ایک فراود ہوگا اور اور اس میں کوشش کی جائے گی کہ اس فراود میں بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرو اور ایکسٹر جوڈیشل کلنگز بند کرو کوشش کی جائے گی وہ لوگ جو ہیں وہ اسمبلیوں میں نہ پہنچیں تو جنرل ڈائر جو ہے جب تک اس کی روح کو بلوچستان سے نہیں نکالا جاتا تو بلوچستان میں امن قائم نہیں ہوگا سی پیک ایک بہت اچھا پروجیکٹ تھا دس سال پہلے اس کو لانچ کیا گیا سی پیک کی کامیابی جو ہے وہ بلوچستان کے مسائل کے حل سے مشروط ہے اور اگر اب سی پیک کو چین نے تو کامیاب نہیں کرنا سی پیک کو تو پاکستان نے کامیاب کرنا ہے تو اگر پاکستان سی پیک کو کامیاب نہیں کرے گا اور بلوچستان کو ایک ٹراسپیرنٹ سسٹم نہیں دے گا اور بلوچستان کو سیکیورٹی جنسیز کے ذریعے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے آپ چلانے کی کوشش کریں گے تو جو وہاں کی عام پبلک ہے وہ نہ تو ریاست پاکستان کو اون کرے گی نہ سی پیک کو اون کرے گی تو پہلے آپ ان کو ایک مین سٹریم میں لے کے تو آئیں نا ان کے ساتھ بات چیز کریں ان کو جسٹس دیں ان کو انصاف دیں سی پیک کی کامیابی انصاف سے مشروط ہے بلوجستان کو انصاف ملے گا تو سی پیک کامیاب ہوگا اور بلوجستان کامیاب ہوگا تو پاکستان کامیاب ہوگا یہ بھی بات اب لکھ کے رکھ لیں اگر بلوجستان کامیاب نہیں ہوتا بلوجستان کو ترقی نہیں ملتی تو پاکستان کو بھی ترقی نہیں ملے گی اور اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں بلوجستان میں ایک جینون الیکشن کروانا چاہیے ایک باختیار سیاسی حکومت قائم کرنی چاہیے اور جنرل ڈائر کی روح کو بلوجستان سے نکالنا چاہیے اور آخر میں علامہ اقبال کے کچھ اشار دیکھیں علامہ اقبال کا جو بلوجستان سے تعلق ہے وہ ان کی ایک نظم ہے بڑے بلوج کی بیٹے کو نصیت اس میں علامہ اقبال جو ہیں انہوں نے بھی دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہتے ہیں ہو تیرے بیابان کی ہوا تجھ کو گوارا ہو تیرے بیابان کی ہوا تجھ کو گوارا اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا جس سمت میں چاہے صفت سیلے روان چل وادی یہ ہماری ہے وہ سہرہ بھی ہمارا غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارہ اور ایک بڑا مشہور شعر ہے وہ بھی اسی نظم میں شامل ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو بلوجستان کو اگر آپ پاکستان کے مقدر کا ستارہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو پھر آپ نے انصاف دینا ہے اور جو وعدے قائدی عظم محمد علی جنہ نے بلوچوں سے کیے تھے اور جن وعدوں کی بنیاد پہ خان اف کلات اکبر بکتی خیربکش مری سمید بہت سے بلوچ رہنما پاکستان میں شامل ہوئے تھے آپ کو وعدے پورے کرنے ہیں ان وعدوں کا پاس کریں اگر آپ وعدہ خلافی کریں گے تو پھر بلوچوں سے یہ توقع نہ کریں کہ وہ کہیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں اس لیے چلتے چلتے پھر یہ کہوں گا بلوچستان کے مسائل کا حل ہے انصاف اور بلوچستان سے جنرل ڈائر کی روح کو نکالنا پڑے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ